اسلام علیکم سر ٹوڈے وی آل بوئن ٹو سٹارٹ نریشن نریشن میں سب سے پہلے آپ کو آئیڈیا ہونے چاہیے وات اس ڈائیڈیکٹ سپیچ اینڈ وات اس ڈائیڈیکٹ سپیچ سکرین پر آپ کے سامنے ہیا اور میرب ہوں گی ہیا سیٹ ٹو میرب آئی ایم ساری فور وات آئی ڈیڈ میں ساری کرتی ہوں جو میں نے کیا اب یہ ہیا نے جو فرس ٹائم سپیک کیا جو اس نے خود بتایا میرب کو ڈائیڈیکٹ لی this is called ڈائیڈیکٹ سپیچ اب یہی بات میرب نے جا کے ملتسیم سے کہی کہ اس نے کہا کہ وہ شرمندہ تھی جو اس نے کیا میرب نے جا کے ملتسیم کو بتایا تو یہ تھی انڈائیڈیکٹ سپیچ جو اس نے کسی اور کی بات کسی اور سے کی ٹھیک ہے اس کے بات نیکسٹ ہمانے پاس ہے there are two ways of saying what someone said in past ڈائیڈیکٹ سپیچ Ben said I have a dental appointment this evening میری ڈائیڈیکٹ سپیچ ہے اس evening کو انڈائیڈیک سپیچ میں کیا بن جائے گا کہ بہن نے کہا کہ اس کی dental appointment تھی evening میں ٹھیک ہے ڈائیڈیکٹ سپیچ کو پہچاننے کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ کے inverted commas میں sentence given ہوگا اور انڈائیڈیک سپیچ میں without inverted commas sentence given ہوگا so let's start rules of narration narration میں سب سے پھرس رول ہمارے پاس ہے pronoun changes ہمارے پاس ایک subjective pronoun ہوتا ہے ایک objective pronoun ہوتا ہے ایک possessive pronoun ہوتا ہے اور possessive adjectives بھی ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے reflexive pronoun بس آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے subjective pronoun میں ہمارے پاس i, we, you, they, she, it آ جاتا ہے objective pronoun میں i, me میں change ہو جاتا ہے possessive adjective میں my میں change ہو جاتا ہے subjective pronoun میں we objective میں us اور possessive میں are ٹھیک ہے اس طریقے سے he, him, his you, you, your she, her, her they, them, their اور it, it, its اس چیز کو آپ نے اچھے سے ذہن میں بتھا لینا ہے then tenses change ہوتے ہیں کچھ present indefinite past indefinite میں change ہوگا present continuous past continuous میں present perfect past perfect میں present perfect continuous past perfect continuous میں past indefinite past perfect میں past continuous past perfect continuous میں past perfect کا کوئی change نہیں ہوتا past perfect continuous کا کوئی change نہیں ہوتا اور future کے جتنے بھی tenses ہیں اس کا کوئی change نہیں ہوتا اب جن بھی students کو tenses سمجھ نہیں آتے اور وہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو no worries انشاءاللہ میں اس ویڈیو میں کوشش کروں گی کہ آپ کو without ناریشن کے رولز کے مطابق آپ کو ناریشن سمجھ آجائیں دن ہمارے پاس کچھ ادر چینجز ہیں یہ چینجز آپ نے اپنے پاس سکرین شوٹ لے لینا ہے جو کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے اور سول کرتے رہیں گے ہمارے پاس ٹوٹل فائف سٹرکچر ہیں جس کے اکارڈنگ ہم ناریشن کو سمجھیں گے سب سے فرس ہم لوگ سنٹنس ہے دین ہیلپنگ برپ سنٹنس ہے اگر یہ چھ سٹرکچر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آگئے تو ناریشن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی سب سے فرس ہم سول کرتے ہیں سنٹنس تو وہ اکارڈنگ ڈو سبجیک چینج ہوگا سیکنڈ پرس یو آئے گا تو اکارڈنگ ڈو ابجیک چینج ہوگا اور تھرڈ پرس ہی شی اٹ کے ساتھ کوئی بھی چینج نہیں آئے جب ہم سنٹنس کو سول کریں گے ازرٹیف سنٹنس میں جب سیٹ ٹو آئے تو تو وہ ٹول میں چینج ہو جائے گا سی ٹو آئے گا تو وہ ٹیلز میں چینج جائے گا اور انورٹیڈ کوماز جو ہیں وہ دیت میں چینج جائیں گے سو لیٹس سٹارٹ فرس ہمارے پاس ہی سی ٹومارو از ہولی ڈی ہی اچھا ایک چیز آر رکھنی ہے سٹارٹ میں جو انورٹیڈ کوماز سے پہلے ہمارے پاس ہی سی آر ہے تو اس میں صرف سی ٹو اگر آئے گا تو اس کی چینج ہوگی باقی کوئی بھی انورٹیڈ کوماز سے پہلے ورڈ ہوں گے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا ہم نے ہی ایجیٹس لگ دیا سی ہے اب اوپر سی ٹو ٹول میں چینج ہو رہا سی تو نہیں ہو رہا تو سی ایجیٹس رہے گا انورٹیڈ کوماز کس میں چینج ہوتے ہیں دیت میں چینج ہوتے میں نے انورٹیڈ کوماز کی جگہ لگ دیا دیت اب تمورو جو آپ نے پیچھے ادھر چینج دیکھی تھی ہولیڈے کا ہولیڈے یہ ہماری ہو گئی ایک نیریشن سال ہم نے ڈائریکٹ سپیچ کو انڈائریک سپیچ میں چینج کر دیا دن ہمارے پاس نیکس ہے یہ بھی انورٹیڈ کوماز میں چینج ہمارے پاس ہمارے انڈائریک میں چینج کرنا سی کشی آگیا سی اوپر تو سی کی چینج سی 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 ہمارے پاس یہ فالو ہوگا ہمارے پاس انورٹیڈ کوماز سے پہلے سی کیا گیون ہے سبجیک اور اگر سی کے بات کوئی ورڈ ہوتا تو وہ اوبجیک کہلاتا ٹھیک ای اکور دن سبجیک چینج ہوگا تو سبجیک میرے پاس کیا ہے شی تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا شی آئی کی جگہ کی لکھ دیا شی دن آگیا have پھر اگر چینج میں دیکھنا ہے کہ has have کس میں چینج ہو رہے ہیں head میں تو آپ نے یہاں پہ لکھ دیا head not 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 met him him اچھا him him as it is لکھ دیا اور before آگیا done یہ ہماری ہوگئی ایک اور ناریشن complete then آپ کے پاس she said she said as it is آگیا کیونکہ اوپر set to کی changes ہے set کی تو نہیں ہے that اب آگیا ہے i وحی آئی ہے تو ایک سبجیک چینج ہوگا سبجیک میرے پاس شی ٹھیک آتے especially اس کے لئے ہے کہ یہاں پر اگر ورب کی فرس فرم آرہی ہے تو آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے ورب کی سیکنڈ فرم میں اور اگر کہیں میں یہاں پہ لکھ رہی ہوں اگر کہیں ورب کی فرس فرم ہے تو ورب کی سیکنڈ فرم میں چینج کر دیں گے اور اگر آجائے گا believed him کا him as it is کیونکہ him اوپر ابھی ہم نے دیکھا کہ him ہی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کا کوئی change نہیں ہے ٹھیک ہماری ایک اور narration complete ہو گئی then ہمارے پاس same he said to me i watch tv he said to him said to he told me told me as it i according to subject change ہوگا یہاں پہ میرا he subject ہے set کے بعد object کہ me ہے so me my object i according to subject change ہوگا یہاں پہ آگیا he watch verb کی first form ہے ٹھیک tv کا tv آگیا اچھا یہ اس صورت میں ہوگا یہ اس صورت میں یہ changes ہوں گی جب آپ کے پاس کوئی میں آپ نے یہ رول اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے then next پہ جاؤ he said to me i watched tv he said to told me me آگیا inverted commas that آگیا then آپ کے پاس i according to subject change this is your subject this is your object یہ subject سے change ہوگا تو he a watch to my word second form ہے so وہ change جو جائے گی head plus word کی third form میں watched کی third form watched ہی ہوتی ہے tv کا tv یہ narration بھی آپ یہ ہوگئی solve then next day اب آپ سمجھ بھی آرہا ہوگا اور آپ خود بھی بنا رہے ہوگے he said to change ہو جائے told میں dem آگیا inverted commas ki جگہ death آگیا اب یہاں پہ ہم نے rules دیکھ ہے second person you according to object change ہوتا ہے according to object اب یہاں پہ ہمارے پاس he subject ہے object dem جب object یہاں پر آئے گا you تو object سے change ہوگا تو ہم یہاں پہ dem نہیں لکھیں dem نہیں لکھیں ہم یہاں پہ dem کی جگہ لکھیں they ایک تو یہاں پہ ہم subjective pronoun کو لیتے ہیں objective pronoun کو نہیں لیتے تو dem ہوگا to they آج جائے me ہوگا me ہوگا to i آج as ہوگا to we آج her ہوگا she آج him ہوگا he آج ہم sentence کے start میں objective subjective pronoun then r ہم نے ابھی دیکھا تھا is m r kis change ہوا رہا ہے was word میں یہاں پہ آپ کا آگیا دے ہے تو دے کے ساتھ word لگتا ہے doing کا doing good اور work work یہ بھی آپ narration ہوگئی done then last the teacher said to me you may go the teacher ka the teacher آگیا then آپ کے پاس set 2 کی جگہ told آجائے me آگیا میں نے کہا تھا sentence start میں inverted commas سے پہلے صرف set 2 میں changing ہوگی باقی کسی بھی چیز میں change نہیں ہوگا باقی سب آپ نے اتار نا ہے inverted commas کی جگہ آپ نے لگ دیا that اب یہاں سے changing ہونا start ہوگی you you according to object change ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ second percent ہے second اب یہاں میرے پاس کہاں میں change ہو جائے گا might میں change ہو جائے گا might میں یہاں پہ ہم نے لکھ دیا i might اور go کا go یہاں آپ کے assertive sentence complete ہو چکے ہیں اب next structure پہ آتے ہم ہمارے پاس second structure universal truth universal truth مراد کائنات کی ایسی سچائی جس کو ہم بدل نہیں سکتے جس کو ہم change نہیں کر سکتے اس پہ ہمارے پاس rule لگے set to state میں change ہوگا اور inverted commas that میں change ہوگا ٹھیک یہ rule ساتھ ساتھ آپ لکھتے جانے ہیں تاکہ جب آپ ایک ساتھ narration solve کریں تو آپ کو اچھے سے آرہا ہو set to state اور moon is a سیٹلائٹ اب ہم نے سینٹنس کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ کائنات کی ایسے سچائی ہے جس کو change نہیں کر سکتے ایک اور بات جو ہم نے پیچھے ہزرٹیف سینٹنس سیکھے یہ سارے سینٹنس جو ہم نے دیکھے اس میں ہمارے پاس کوئی کائنات کا سچ نہیں تھا اس میں نارمل بات چیت ہو رہی تھی کل ہالی دے میں اس پہلے نہیں ملی میں اس پر یقین کرتی ہوں میں ٹی وی دیکھتی ہوں تم اچھا کام کر رہے ہو جس میں نہ آرڈر دیا جا رہا ہو نہ کوشن پوچھا جا رہا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ہزرٹیف رہے گا انورٹڈ کام کس میں چینج ہو رہے ہیں دیٹ میں اب آگے مون اس سیٹلائٹ ہم نے پیچھے پر آئے کہ اس وازور میں چینج ہوتا ہے بھر یہاں چینج نہیں کریں گے یہاں انورٹڈ کام آگے جو لائن لکھی ہوگی وہ ایز اس لکھیں گے کیونکہ یہ یونیورسل طرد ہے اور اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہی سیٹ ٹو می فش کن نوٹ لیو ویڈاو وارٹ ہی کا ہی سیٹ ٹو کس میں چینج ہو رہا ہے سیڈ میں می آگیا انورٹڈ کام آگے کس جگہ دیٹ آگیا بس اتنی چینج کریں گے آگے سارا سارا سیم آگیا سیڈ ہر کھ ہر آگیا انورٹڈ کام آگیا سارا کس سارا ایز ٹیس لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی آسکتا ہے یہ بھی یونیورسل طرح ہے ہوت سسٹینج تا ورلد امید پر دنیا قائم ہے یہ بھی یونیورسل طرح ہے ہوت یہ اچھے سی آپ سمجھ آگیا ہوگا ہمارا ثرڈ سکرکچر ہے امپریٹیو سینٹنس ہمارے وہ سینٹنس ہوتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی چیز کی ریکویسٹ کر رہے ہوں ریکویسٹ کریں گے تو پلیس سے شو کریں گے یا کسی چیز کا آرڈر کر رہے ہو یا کسی چیز سے فوربیٹ کر رہے ہو فوربیٹ کا مطلب کسی چیز سے انکار کرنا یا تو کوئی ایڈوائز کر رہے ہو اس چیز میں اس جگہ پر ہمارے پاس ایمپریٹیو سینٹنس ہوتے ہیں اس میں ہم سیٹ ٹو چینج کریں گے ریکویسٹ میں یا تو آرڈر میں یا تو فوربیٹ یا تو چینج جائیں گے ٹو میں ٹھیک ہے آپ نے یہ جو ہم نے کیا تھا ان سارے رولز کو اپنے ذہن میں رکھ سب سے ہمارے پاس ہے شی کا شی سیٹ ٹو کس میں چینج ہو رہے شی سیٹ ٹو می کیپ کوائٹ اس نے مجھے کہا خاموش ہو جاؤ تو یہ ریکویس تو نہیں ہے یہ تو آرڈ ہے ٹھیک ہے اب شی کا شی سیٹ کی جگہ میں لکھ دیا آرڈر می آگیا ان مجھے جگہ ٹو آگیا کیونکہ اس کے رول میں ٹو لگے گا کیپ کوائٹ کیپ کوائٹ ایس اتر جائے گا شی آرڈر می ٹو کیپ کوائٹ ہمارے پاس می کا می آگیا ان ورڈر کماز کی جگہ آگیا ٹو گیٹ کا گیٹ آؤٹ کا آؤٹ آف کا آف اب می می کسے بلانگ کرتا ہے ہم نے سٹارٹ میں ہم نے سٹارٹ میں پروناون کے رولز پرے تھے جو کہ تھا کہ آئی می 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 کسے بلانگ کرتا ہے آئی سے بلانگ کرتا ہے تو آئی اکارڈنگ ٹو کس سے چینج ہوتا ہے سبجیک سے چینج ہوتا ہے تو مائی بھی کس سے چینج ہوگا اکارڈنگ ٹو سبجیک ہی میرے پاس کیا ہے سبجیک اب مجھے دیکھنا ہے کہ مجھے ادھر جب میں سینٹنس کے بلکل شروع میں لگاؤں گی تو میں ہی جگہ کیا لگ دیا his get out of his room اگر she ہوتا تو her آجاتا they ہوتا تو dear آجاتا ٹھیک اب next ہمارے پاس hope یہ اچھے سے کیلئر ہوا ہوگا کہ جب سینٹنس کے سٹارٹ میں لگائیں گی تو کنفرم ہم سبجیک ٹیو پروناؤن لگائیں گی سبجیک اب نیکس آجاؤ سلما سیٹ ٹو می پلیز لیٹ می نو وین ی آر فری اب پلیز ہے پلیز تو ہمارا ریکویسٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا سلما سیٹ ٹو کی جگہ آگیا ریکویسٹ سیٹ کی جگہ آگیا ریکویسٹ می کا می آگیا انورٹ کاماس کی جگہ آگیا to پلیز نہیں لکھوں کی پلیز کے جگہ میں ریکویسٹ شو کر چکی ہوں میں سٹارٹ کروں گی اپنا سینٹ سیٹ سے کہاں سے لیٹ سے لیٹ می نو اب می می بھی کس سے بلانگ کرتا ہے آئی اگر آئی اگر سبجیک چینج ہوتا ہے سبجیک سلما ایک گرل ہے تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے شی کریں گے می 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 اوبجیکٹ سلما سبجیکٹ اور می اوبجیکٹ یہاں پر می کیونکہ ہم سٹارٹ میں چینج نہیں کرتے ہیں ہم سیٹ ٹو کی چینج دیکھتے باقی کوئی بھی چینج نہیں کرتے ان بھر چینج دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پلیس تو نہیں آئے گا کیونکہ ریکویس جی آگیا لیٹ کا لیٹ آگیا می آئی کی فیملی سے بلانگ کرتا ہے تو ہم اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ چینج کریں گے سبجیکٹ کیا ہے سلما کیا سلما یہاں پر میں می کی جگہ کر دوں گی دیکھو چینج ہوتا ہے می کیا ہے می کی جگہ آ جائے گا آئی کیا آ جائے آئی اس ایم آر کی جگہ آتا ہے ہم نے پیچھے ہی دیکھا ہے اس ایم آر کی جگہ کیا آ رہا ہے آ جائے گا فری آئی 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 یہاں پر جو کنفیوزن آپ کو ہو رہی ہوگی وہ یہ ہو رہی ہوگی کہ می کی جگہ آئی ہم نے کیسے لکھا ٹھیک ہے ہم نے می مدلب لائک یہاں پر تو یو تھا اور یو تو اکارڈنگ ڈو اوبجیک چینج ہوتا ہے اوبجیک تو میرے پاس می ہے مجھے می اٹھا کے لکھ دینا تھا لیکن ایک چیز کو یاد رکھو یو آر فری کہ ایسے صحیح لگ رہا ہے می واس فری نہیں یہاں پر ہم نے بس خیال کرنا ہے کہ 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 ہم نے subjective pronoun کا use کرنا ہے کہ objective pronoun کا use کرنا ہے بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے یہاں پر یہ دیکھو نا یو آر فری یہ پورا ایک سینٹنس ہے کہ جب تم فری ہو سبجیکٹ بھی ہے helping verb بھی ہے یہ پورا ایک سینٹنس ہے جب سینٹنس کے شروع میں کوئی بھی pronoun لگاؤں گی تو وہ subjective pronoun لگاؤں گی کون سا pronoun لگاؤں گی subjective you object کے through change ہوگا according to object change ہوگا اور object میرے پاس me تھا یا تو میں me لگ دوں یا تو میں me کا subject لگ دوں آئی تو میں نے me کی جگہ کیا لگ دیا آئی اگر ہر ہوتا تو she لگ دیتی him ہوتا تو he لگ دیتی اس کے بعد next آ جائیں mother set to her son don't tell a lie mother کا مدر آ گیا اب یہاں پہ sentence کو پہچانو mother کسی چیز انکار کر رہی یہ کہ جوٹ نہیں بولو تو انکار کے لیے ہم کیا word use کرتے ہیں forbid تو یہاں پہ آ جائے گا mother forbid her son کا her son as it is آ گیا inverted کماز کی جگہ آ گیا to اب don't نہیں لکھوں گی کیونکہ don't کی جگہ میں نے کیا لکھ دیا forbid لکھ دیا کیا لکھ دیا forbid اب میں لکھ دوں کی to tell a lie mother forbade her son to tell a lie then she said to me don't smoke she کشی یہ بھی منہ کر رہی ہے تو forbid آ جائے گا said to کی جگہ she forbade می کا می آ گیا inverted کماز کی جگہ to don't نہیں لکھیں گے کیونکہ don't کی جگہ ہم forbid لکھ چکے ہیں انکار کر چکے ہیں to smoke she forbade me to smoke hope اچھے سے آپ کو imperative سینٹس سمجھ آئے ہوں گے then ہمارے پاس number fourth structure exclamatory sentence exclamatory sentence میں آپ کو پہچاننے کا بہت اچھا طریقہ ہے assertive میں normal بات چیت ہو رہی ہوگی universal میں کائنات کی سچا ہی بتائی جاری ہوگی imperative میں کوئی order request forbid یا پھر advice دی جاری ہوگی exclamatory sentence میں آپ کے پاس exclamatory mark ہوگا جس سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سا sentence ہے exclamatory sentence ہے بیسکلی یہ وہ sentences ہوتے ہیں جسے میں اپنی feelings کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس sad آجائے excitement کی کیفیت میں ہوگے تو آپ جوائے لکھو گے اور اگر آپ عجیب سی یا حیرت کی یا تعجب کا شکار ہوگے تو آپ لکھو wonder ٹھیک اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس نے اپنی feeling شو کی اور exclamatory mark لگا ہے تو یہ exclamatory sentence کے زومرے میں آج اس نے کہا کہ میں نے سارے پیسے کھو دیئے تو سورو کی کیفیت میں گھم کی کی کیفیت میں تو ہم نے لکھا she exclaimed with sorrow exclaimed with sorrow inverted کما کی جگہ آ جائے گا that then oh نہیں لکھیں گے کیونکہ oh کی جگہ ہم نے feeling شو کر دی exclaimed with sorrow اب ہم start کریں i سے اور آپ ہمارا subject i according to subject change ہوگا she میں لکھ دوں گی i کی جگہ have ہم نے پیچھے ہی اپنے رول میں دکھا ہے other changes میں have has change ہوتا ہے head میں lost ka lost آگیا all all آگیا my my کون سی family سے بلانگ کرتا ہے i کی family سے بلانگ کرتا ہے اور i according to کس سے change ہوگا subject سے subject کیا ہے she تو جب یہ my آرہا ہے تو میں she کر دوں گی ہر کر دوں گی کیونکہ یہ sentence کے end میں use ہو رہا ہے تو objective pronoun کے طور پر use ہوگا ٹھیک ہے start میں use ہوا to subjective end میں use ہر آگیا then money کا money as it s آ جائے گا then she said alas i am undone she said she said set کی جگہ ہم کون condition show کر alas ہم گھم کی قیفیت کو ظاہر کرنے کے لئے لکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے set کی جگہ exclaimed with sorrow she exclaimed with subject میرا ہے she is m or was world میں change ہوگا undone کا undone آگیا she exclaimed with sorrow that she was undone then ہمارے پاس she said to her brother what you have described is interesting اس طریقے کے بھی question آسکتے ہیں لیکن آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے what وغیرہ کچھ نہیں دیکھنا یا وہ interesting ہے ٹھیک ہے اور last میں exclamatory مار کون سا مار کے exclamatory مار کے تو یہاں پر اس نے ہم لکھیں گے she اب وہ اپنے بائی سے خوشی میں بھی کہہ سکتی ہے اور حیرت سے بھی کہہ سکتی ہے کہ اس نے جو ڈسکریب کیا وہ interesting تھا تو set two کی جگہ ہم نے لکھتیا exclaimed with wonder she exclaimed with wonder set two کی جگہ یہ آگے ہر برادر آجائے گا then ہم پاس inverted کماس کی جگہ death آجائے اب ہم what نہیں لکھیں گے جیسے ہم اوپر لکھ رہے تے اوہ نہیں لکھ رہے تے what کی جگہ ہم نے یہ فیلنگ ہو کر دی اب ہم start کریں گے you سے you according to object change ہوگا ہم نے start سے rule پر آئے کہ you according to object change ہوگا یہاں پہ میرے پاس she subjective اور brother objective brother کیا ہے object اب میں سنٹنس کے start میں use کر ہوں نا تو subjective جگہ جگہ آجائے گا ہی اگر sister ہوتی تو کیا آجاتا شی ٹھیک جو according to object change ہوگیا have have has کس مین چینج ہوتا ہے ادھر چینج پہ ہم نے دیکھا تا head head پھر آگے described as it is آجائے is m r was one میں چینج ہوتا ہے تو is آگیا was اور interesting کا interesting سیم آگیا یہاں پہ یہ ہو گئی آپ کی یہوالی narration بھی complete then ہمارے پاس next she said what a strange story it is یہ تھوڑی tough والی ہے تاکہ اگر کوئی بھی پیپر میں آجائے یا آپ کے ٹیسٹ میں آجائے تو آپ کو آرہی ہو she کا she اب اس نے کہا تم نے جو کہا وہ strange story تھی ٹھیک ہے وہ ایک طریقے سے عجیب سی سٹوری تھی تو ہم اس میں بھی wonder کی کافیت کو یوز کریں گے تو ہم نے یہ پہ لکھا she set کی جگہ لکھ دیا exclaimed with wonder she exclaimed with wonder inverted کما ہم نے لکھ دیا that اب what نہیں لکھیں گے جیسے اوپر نہیں لکھاتا نا کیونکہ what کی جگہ ہم نے feeling شو کر دی a strange story it is ہم یہاں سے start کریں گے اب a strange story it is ٹھیک ہے ہم یہ بھی لکھ سکتے a strange story it کیونکہ it ہمارے پاس third person ہے اور اس کا no change ہے تو یہاں helping group جاتا ہے then کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ it کا کوئی change نہیں اوپر no change تا ہی شیئر میں it is mr کی جگہ ہم was word لگا دیا اس کی جگہ was آگیا پھر ہم نے لکھ دیا strange story it was a strange story exclaimed with ہر رہ ہے وہ خوش ہو رہ ہے کیونکہ اس نے match جیت لیا exclaimed with لکھ دیں wonder then me آگیا then inverted کماز کی جگہ that آگیا ہر ہر ہم نے لکھ دیا ہر نہیں لکھیں گے i according to subject change ہوتا ہے she one یہاں پہ آپ نے رول چلانا ہے جو ہم میں change ہوگی اور اگر second ہوگی تو head plus third form میں change ہوگی یہاں پہ verb second form one لگی ہے تو یہ change ہوگی head plus verb third form head کے ساتھ one آگیا that she had one آگیا جائے the match then ہمارے پاس next structure helping verb sentence ہمارا fifth structure helping word sentence اس کو بہچاننے کا کیا وے ہوگا سب سے فرست set to ask میں change ہوگا اور inverted کما if میں چینج ہوں گے یہ اس کے rules کہتے ہیں now how to identify sentence جو ہے آپ کا helping verb sentence دیکھو end میں ہمیشہ اس میں question مارک آئے گا end میں کیا آئے question مارک آئے گا اور sentence start helping verbs ہوگا now what are helping verbs have has can could is am was were do does must should would will ہو گیا یہ سارے آپ کے helping verbs کھیلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں helping verb last میں question mark start میں helping verb ہوگا تو آپ نے پہچان لینا ہے کہ helping verb sentence سے belong سب سے فرس تو ہم نے لکھ دیا she set two کی جگہ لکھا ask me آگیا ask کیوں لکھ رہے ہیں اس میں بیسے کہ question پوچھ رہا ہے تو ask لکھ رہے ہیں inverted commas کی جگہ آ جائے if کیا جائے if آ جائے اب ایک چیز آپ نے ذہن میں لکھ نیو follow می یہ interrogative بنا اور helping work سینٹنس پہ narration کا rule کہتا ہے کہ آپ نے interrogative کو affirmative میں change کرنا ہے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا interrogative سوالیہ بنا ہے ہم نے affirmative یعنی سادھا جملے میں چینج کرنا ہے پہلے you آ جائے گا then کہنا ہے کیونکہ پہلے subject آتا ہے اس کے بعد verb آتا آتا یو یو تو اکارڈنگ to object change ہوگا یہ میرے پاس subject ہے اور می میرے پاس object ہے object یو کی جگہ یو object سے change ہوگا تو می کی جگہ کیا آجائے گا آئی میں آپ کو سکھایا تھا جب سینٹنس کے سٹارٹ میں آتے ہیں تو objective pronoun کو use نی کرتے subjective کو use کرتے می کا کیا آگیا آئی then can ہے can اب یہ آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے کہ can کس میں change ہو رہا ہے could میں change ہو رہا ہے تو یہاں پر میں can کو change کر دیا could میں آئی could follow آگیا اور می ہے اب کیا ہے می 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 سے بلانگ کرتا ہے آپ کو سمجھ رہا ہوگا کہ start میں لگاتے ہیں subjective pronoun and objective pronoun then he said to me have you anything to tell me he said to ask to have a start helping word last question mark this is helping word sentence me inverted comma if have you anything to tell me this question is go affirmative have but you according to object change me so what is have we know have has change head here if I had anything to tell tell me I change subject he so he what will him here he because sentence can be used is this your pen she said to me this way can and you start to start but you have to me she said to asked me me is helping word question mark this is helping word sentence first we have to write then helping word now this is this that that میں چینج ہو جاتا ہے this اس میں چینج ہو جاتا ہے that میں تو یہاں پہ میں نے کیا this کو لکھا that ٹھیک ہے is m r was ور میں چینج ہوتا ہے that was your your کس سے بلانگ کرتا ہے you سے بلانگ کرتا ہے اور you ہمارا according to object چینج ہوتا ہے object میرے پاس کیا ہے یہاں پہ she تو subject تھا اور object میرے پاس کیا ہے me your according to کس سے چینج ہوگا object سے چینج ہوگا object میرے پاس ہے me ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ میں your کی جگہ me تو لگا نہیں سکتی that was me تو یہاں پر دیکھو simple یہاں پہ you کی جگہ your استعمال ہو رہا ہے اور مجھے اس کو object سے چینج کرنا ہے your کو object سے چینج کرنا ہے تو me ہے object میں کیا ہے me تو جب you کی جگہ your استعمال ہو رہا ہے تو میں me کی جگہ کس کو استعمال کروں گی my کو کس کو استعمال کروں گی my کو hope یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے نا جب یہاں you کی جگہ your استعمال ہو رہا ہے تو میں me کی جگہ کس کو استعمال کروں گی my کو کیونکہ مجھے اس سیکونس کے حساب سے چلنا ہے کہ you your me my ٹھیک ہے یہ تو نہیں بن سکتا نا that was me pen that was me کی جگہ i pen that was my pen your کی جگہ my آ گیا پھر pen کا pen آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد next day he said to me do you live here he کا he said to کی جگہ آ گیا asked me کا می inverted کماز کی جگہ آ گیا if ٹھیک ہے یہاں پہ he کا he said to کی جگہ asked me کا می inverted کماز کی جگہ آ گیا if do you live here اب اس سنٹنس میں وہی پہلے ہم سبجیکٹ کو لکھیں گے you according to object چینج ہوگا object می ہے تو می کا آ جائے گا آئی کیونکہ سنٹنس کے سٹارٹ میں یوز ہو رہا ہے یہاں پہ آ گیا آئی اب do ہے do میں یہاں نہیں لگاؤں گی کیوں اب جس کو تینسس آتے ہیں وہ نارمل اس بات کو سمجھ لے کہ present simple past simple میں چینج ہوتا ہے کس میں چینج ہوتا ہے past simple میں اور یہاں پہ یہ present simple کا انٹرو گیٹیو ہے تو جب مجھے past simple میں چینج کرنا ہوگا لیکن انٹرو گیٹیو کو affirmative میں چینج کرے ہیں تو past simple کے affirmative میں چینج ہوگا اور past simple کے affirmative میں verb کی کونسی فارم آتی ہے second فارم آتی ہے اس کو جن کو تینسس نہیں آتے وہ اس طرح سے سمجھیں کہ انٹرو گیٹیو میں اگر آپ کے پاس دو آ رہا ہے اور affirmative میں اگر آپ کو اگر affirmative میں آپ کو چینج کرنا ہے خاص کل narration میں تو آپ کیسے چینج کریں گے آپ verb کی second فارم میں چینج کریں گے کس میں چینج کریں گے second فارم میں چینج کریں گے اگر دو آتا ہے تو دو نہیں لکھیں گے اور جو verb ہوگا آپ اس کو second فارم میں چینج کر دیں گے جیسے پیچھے میں نے دو رولز بتایا تھے ایسے یہاں پر آپ جیسے do ہے نا تو do نہیں لکھیں گے ہم اس کی جگہ verb ہے اس کی کون سی فارم کر دیں گے second فارم کر دیں گے i do نہیں لکھیں گے live کی جگہ ہم نے لکھ دیا lived اور here here ہمارا یہاں چینج ہوتا ہے there میں کس میں چینج ہوتا ہے there میں if i lived there بس اس کو یاد رکھنا جہاں do interrogative میں آئے گا وہاں do نہیں لکھیں گے جب affirmative میں change کریں گے اور affirmative میں verb کی form کون سے لگا دیں گے second لگا دیں گے ٹھیک hope اچھے سے آپ کو helping آئے اور how how بھی ہمارا wh word کے اندر شامل ہوتا ہے یہاں پہ ہم set 2 کو ask میں change کریں گے اور inverted کما 's سٹوری اگر میں آپ کو دکھاؤ ہمارے پاس یہ رہ what a strange story it is اب یہاں پہ ڈبل ایچ ورڈ ہے تو ہمیں کنفیوز نہیں ہونا یہاں پہ last میں question mark نہیں ہوگا exclamatory mark ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ end میں question mark ہوگا اب اس کو ہم solve کرتے ہیں سب سے first ہمارے پاس she set to کی جگہ ہم لکھ دیں ask کیونکہ question کہ me ka me inverted commas کی جگہ کیا لگے wh word wh word ہمارے پاس what یہاں پہ آ جائے گا what are you doing now what are you doing now are you doing now ہے نا یہ آپ نے پیچھے helping verb sentence دیکھا ہے اسی طریقے سے ہم solve کریں کہ are you doing now interrogative ہے ہم نے affirmative change کرنا ہے پہلے you آئے گا then are آئے گا you according to object change ہوتا ہے me me یہاں پہ سنٹنس کے start میں لگے گا i بن جائے گا is mr کی جگہ بہت بڑھ لگتا doing کا doing آگیا now اب now یہاں پر آپ دیکھیں کہ now کا change کیا ہے then ہے تو now change ہو جائے گا then میں اس کے بعد i said to him who are you i ka i آگیا said to کی جگہ آگیا ask him کا him inverted کام آس کے جگہ wh word میرے پاس کیا ہے who اب are you اب یہاں پہ according to object change ہو him him جب sentence کے start میں لگے گا تو he بن جائے اور is mr کی جگہ was e ke کے ساتھ was لگے گا question mark ہٹا دینا ہے کیونکہ ہم affirmative change کرتے ہیں ali set to sara ali کا ali آگیا set to کی جگہ آگیا asked sara کا sara inverted کام آس کی جگہ wh word میرے پاس how long یہ long بھی اس کے ساتھ ہے اب ہم نے changing کر نی ہوتی یہ ہوتی ہے جہاں سے آپ کے پاس helping بربارہ ہوتا ہے پہلے you آئے گا then آپ کے پاس helping بربار گا you according to object change سara ہے سara ایک female ہم اس کی جگہ لگ دیں گے she ٹھیک پھر will ہے will change ہو جائے گا would میں یہ پہ ہمارے پاس will کی changing ہے would ٹھیک ہے then ہمارے پاس take 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 as it is آگیا to solve this this that میں change ہو جائے other changes میں آپ دیکھیں گے problem کا problem now last i said who will clean the mess اچھا یہاں پہ ایک اور چیز said آجائے set to آجائے اپنے ask میں ہی change کرنا ہے i asked inverted commas کی جگہ آپ لگا دیں who will clean the mess یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کوئی ہمارے پاس subject نہیں ہے یہاں you تھا یہاں کوئی نہیں ہے تو ہم normally sentence لگ دیں گے will would میں change ہو گیا آگے سارا سارا as it is اپنے پاس ساتھ ساتھ rules کو نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو اچھے ساری چیزیں clear ہو سکیں سو یہاں ہماری narrations complete ہوتی ہیں سب سے first ہم نے assertive sentence جس میں ہمارے پاس said to told میں change و and inverted that ہوا inverted commas that میں پھر ہم نے exclaim a sentence پھر جہاں پہ said آجائے sorry جہاں پہ said آجائے یا said to آجائے ہم exclaimed with sorrow جوائے اور wonder میں change کریں گے اور inverted commas کو that میں پھر ہم imperative sentence پھر جہاں said to requested order advised اور forbade میں change ہوگا اور inverted commas to میں ہوگا پھر ہم helping word sentences پھر جہاں said to ہو یا said ہو ask میں change ہوگا اور inverted commas جو ہے وہ if میں change ہوگا پھر ہم نے wh word پھر جہاں said to ہو کہ said ہو وہ ask میں change ہوگا اور inverted commas wh word میں ٹھیک یہاں پہ ہو آپ کو اچھے سمجھ آگیا ہوگا اس structure اب ہم ایک exam کا question solve کرتے ہیں change the narration میں آپ کو سرف سمجھاؤں گی تاکہ آپ کو idea ہو کہ کون structure کون سا ہے the boy said alas we have lost the match alas feeling ظاہر ہو رہی exclamatory sentence ہے سبجیک بوائے ہے تو بوائیلر کا ہے تو ہی آ جائے گا اس کے بعد she said to me what are you doing now یہ میں نے آپ solve بھی کروایا ہے what ہمارا WH word last question mark آرہا ہے simple یہ ہمارے پاس WH sentences میں جائے گا he said the earth revolves around this sun اچھا جی یہ ہمارے پاس universal طرح ہے the policeman said to the prisoner do not fight in the prison policeman نے prisoner کو کہ 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 میں نہیں لڑو پولیس والا منا کر رہا ہے تو فور بیڈ آئے گا اس میں ہم imperative sentence کا رول استعمال کریں گے سیکھا direct to indirect کہ جب ہمارے پاس inverted کاماس والے کوششن رائیں گے direct آئے گا تو اس کو indirect میں کیسے change کریں گے exam میں آگیا کہ indirect کو ڈائریک میں چینج کرو تو آپ کس طرح سے perform کریں گے دیکھو بہت simple اگر میرے پاس یہ آگیا the teacher told me that I might go تو میں اس کو indirect میں کیسے change کروں گی the teacher کا the teacher آگیا told میں told تو set two کی جگہ لگاتی ہوں تو میں نے یہاں پہ کیا لگ دیا set two me کا me to exit is that میں کس کی جگہ لگاتی ہوں inverted commas کی جگہ لگاتی ہوں ٹھیک ہے I میں لکھا ہے تو مجھے ذہن میں چاہیے کہ جب I لکھا ہے تو اگر اگر according to کس کو کیا اگر 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 مطلب یہاں پہ ایسا کیا ہے جو اگر 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 ہمارے پاس ایک واحد u ہی ہے جو اگر 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 تو آپ نے یہاں پہ لکھا u I کی جگہ کیا لکھ دیا u may might have نے may ki جگہ لکھا گو گو اس طرح سے آپ نے سوچ کے اپنی indirect to direct بھی بنا سکتے ہیں